دعا کریں اللہ سے اور دعائیں کرنے کی عادت بنائیں ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں روزانہ دعا کیا کریں رو رو کے دعا کیا کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں امت کی گناہوں کی معافی مانگیں مسئیبتوں سے بچنے کی دعا کریں آزمائشوں سے بچنے کی دعا کریں اپنے بیمار رشتداروں کے لئے دعا کریں ہم سب دعا کی عادت ڈال لیں تو بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے جزاک اللہ خیرہ محمد وعلا لسیدنا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والعافات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جميع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شئی قدیل ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لذنك رحمة انك انت الوحاب ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت اعين وجعلنا للمتقین اماما اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عسمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحة لنا من كل الشر اللہم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم اننا نسألك الهداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكون انت ولينا وادنا الى سوائي السبيل اللہم لك الحمد شکرا ولك المن فضلا اللہم اننا نسألك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوکل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللہم لا تہلکنا فجاء ولا تأخذنا بغتا ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ اللہم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وعبداننا والسلامة والعافیة في دیننا ودنيانا اللہم التوف بنا في تیسير كل عسیر فإن تیسير كل عسیر عليك يسیر نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئتا انت اهل التقوى وانت اهل المغفرة اللہم اننا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقت الانبیاء والنصر على الاعداء انك سمیع الدعاء اللہم اننا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقت الانبیاء والنصر على الاعداء انك سمیع الدعاء اللہم اننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء اللہم اننا نعوذ بك من ان نزل او نضل او نضل او نظل او نظلم او يظلم علينا او نجهل او يجهل علينا اللہم اننا ولا تورن علينا اللہم اننا ولا تورن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامکر لنا ولا تمکر علينا واہدنا ویسر الہداء لنا اللہم مزیدنا ولا تنقسنا واکرمنا ولا تورننا وآسرنا ولا تورن علينا واردنا وردعنا وآدخلنا الجنہ ونجنا برحمتك من النار اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اے اللہ اے رب کریم اے رحمان الرحیم ہم کچھ گناہگار بند جمع ہیں ہمیں اپنے گناہوں کے اقرار ہے اللہ گناہ ہم سے قدم قدم پہ ہوئے ہیں کیونہ اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صبح کا بھولہ شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولہ نہیں کہتے اللہ اس وقت ہم اپنی بھول دور کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ ہم سب جمع ہوئے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے اللہ ہمیں تو یہ پتا ہے اور بالکل صحیح آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے آپ نے بتا رکھا ہے قرآن میں اور حدیث میں ہمیں معلوم ہوا ہے اللہ کہ آپ کو اپنے بندوں کا معافی مانگنا بہت پسند ہے جب آپ کے جب آپ کے بندے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ فرشتوں پہ فقر کرتے ہیں آپ کا بندہ جب آپ سے کہتا ہے یا اللہ میری مغفرت کر دیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرتا ہے اے اللہ ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں اعلان و اظہار کرتے ہیں ہم سب کو یقین ہے اللہ کہ ہمارا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ہمیں یقین ہے آپ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے آپ معاف کرنے والے ہیں اور یہ بھی ایمان ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے لا اغفر الزنوبہ اللہ انتا آپ کے سفہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے اللہ آپ کی ذات بے نیاز ہے آپ کسی کے محتاج نہیں ہے اللہ اللہ بندوں کے گناہوں سے آپ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اور بندوں کو معاف کرنے سے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے اللہ رحمت کے آپ کی خزانے بہت ہیں آپ کی رحمت بہت وسیع ہے بے شک ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو بھر رکھا ہے لیکن اللہ آپ کی رحمت زمین و آسمان کو محیط ہے اے رب کریم اے رحمان و رحیم اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہمارے گناہوں کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں اللہ ہم پوری امت کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کے اندیشے سامنے ہیں اے اللہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں اے رب کریم اے رحمان و رحیم ہمیں تو آسانیوں کے عادت پڑی ہوئی ہے اے اللہ مشکلات میں کیا ہوگا ہم اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمارے اندر آزمائی جانے کی سلائیت ہم نہیں ہے اے اللہ اے اللہ آپ نے جن بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا آپ کے بڑے بندے ہیں وہ اچھے بندے ہیں وہ مضبوط بندے ہیں وہ ہم تو اپنے بارے میں اے اللہ اقرار کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور بندے ہیں اے اللہ ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ مشکلات کے مقابلے میں ایمان پہ بھی کوئی ثابت قدم رہ پائے گا اے اللہ اے اللہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متا ہے ایمان سے بڑھ کے تو ہمارے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے اے اللہ ہم اپنے ایمان کو اپنے بیوی بچوں کے ایمان کو اپنے رشتہ داروں کے ایمان کو اور اس پوری امت کے ہر ہر فرد کے ایمان کو اے اللہ آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں اے اللہ اے اللہ رحمان الرحیم اے اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ اللہ دین پر چلنے کی آزادی باقی رکھئے اللہ 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 اس ملک کے اندر ہمارے بڑھوں نے آپ کا کلمہ ہر حال میں بلند کیا ہے اللہ ہم ان کے ناخلف ہیں بے شک اللہ ہم آپ سے یہ مانگنے کا تو حق رکھتے اللہ کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور اس پوری امت کو اللہ دین کے معاملے میں کسی ایسی مشکل میں نہ ڈالیے گا اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس سے ہمارے دین کا نقصان ہوئے اللہ اللہ ایمان بڑے کمزور ہیں یقین بڑے کمزور ہیں مگر اللہ اے رب مسلمان اپنا ایمان دینا نہیں چاہتے اے اللہ اے اللہ ہمیں فاظت فرمانی جئے اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں میں ان کی تدبیر کر دیجئے اے اللہ اے اللہ ہمارا تو کوئی برسان حال بھی نہیں ہے اے اللہ ہمارا کوئی ہاتھ بگڑنے والا بھی نہیں ہے اے اللہ اے اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تری آکے عجب وقت پڑا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ حق پرستو کی اگر کی تونے دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں حق پرستو کی اگر کی تونے دیں گے حق پرستو کی اگر کی تونے دیں گے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی بچائے رکھئے جان و مال و عزت و عبروں کو بھی بچائے رکھئے اور اے اللہ یہ جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں انہیں بھی ایمان عطا فرما دیجئے اللہ اے اللہ اس کے لئے ہمیں استعمال فرما لیجئے اللہ اے اللہ ایمان کی حوائد چلا دیجئے اللہ ہر کچھے پکے گھر میں کلمہ پہنچا دیجئے اللہ اللہ اے رب کریم اے اللہ اے رحمان الرحیم ہم قربانیوں کے لائق نہیں ہیں اللہ آزمائشوں کی حمت نہیں رکھتے اللہ اے اللہ بغیر آزمائشوں کے کامیابی دیجئے اللہ اے اللہ اے رحمان اے رحیم ساری امت کے لئے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ اس امت پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے اللہ اے اللہ اے اللہ دلوں سے خوف نکال دیجئے اللہ اپنے علاوہ ہر خوف نکال دیجئے اللہ اے اللہ اپنا ڈر عطا فرما دیجئے اللہ اے اللہ اپنے خوف کے علاوہ ہر خوف سے دلوں کو خالی کر دیجئے اللہ اے اللہ اے اللہ اے رحمان اے رحیم اے اللہ ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ کا عمل تو کوئی ہمارے پاس ڈنکن نہیں ہے لیکن اللہ ڈڑتے ڈڑتے کہتے ہیں مدر اللہ کہیں بغیر نہیں رہ سکتے اے اللہ ہم سب آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بچائے رکھیے اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھیں اور اے اللہ ہمیں پتا ہے ہماری فریاد آپ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے اے اللہ آپ سن لیجئے اور محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم بھکاری ہیں آپ کے در کے اے اللہ ہم نے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اگر کوئی بھکاری ایک در پہ جاتا ہے وہاں نہ ملے تو دوسرے دس دروازے اس کے سامنے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی جا کے مانگ لیتا ہے اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے مانگنے کے لیے کوئی در نہیں ہے اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ ہر دعا قبول کر لیجئے اللہ اے اللہ اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے اللہ قرضوں سے نجات دے دیجئے اللہ بے گھروں کو گھر دے دیجئے اللہ بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے اللہ جو مقدموں میں الجیو میں اللہ بری کر دیجئے ان کو اللہ جو جیلوں میں بن ہیں اللہ رحائی دلا دیجئے اللہ رب کریم رحمان الرحیم جن گھروں میں بیٹیاں یا بیٹے بے شادیوں کے بیٹے ہیں ان کے لئے خیر کی شادی آسان فرما دیجئے اللہ ہماری سب کی اولادوں کے لئے خوشگوار زندگی کا فیصلہ کر دیجئے اللہ ہمیں سب کو اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرما دیجئے اللہ اولادوں کے غم سے ہمیں بچائے رکھیے اللہ اولادوں کے بارے میں ہماری نیک تمنایں ساری پوری فرما دیجئے اللہ اللہ راضی ہو جائیے ہم سب سے راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جائیے ہمارے پڑوسیوں سے راضی ہو جائیے اس پوری امت سے اور اس امت کے ہر فرد سے اے اللہ بے شک ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں مگر آپ کو اپنے بندوں سے راضی ہونا پسند ہے اللہ ہم آپ کی رضا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ اللہ بچا لیجئے ایمانوں کو بچا لیجئے اللہ اسلام کے دین کے ہر شعار کی حفاظت فرمائیے اللہ حرم شریفین مسجد اقصا اور ہر ہر مسجد کی حفاظت فرمائیے اللہ دعلم دوبند اور ہر ہر مدرسے کی حفاظت فرمائیے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے اللہ سنت کے مطابق چلنے والی ہر خانقہ کی حفاظت فرمائیے اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے اللہ آسانی عطا فرما دیجئے اللہ اس ملک میں جو آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہمیں ہم نے ان کی قدر نہیں کی اللہ جرم کو معاف کر دیجئے اللہ اور پہلے سے زیادہ نعمت عطا فرما دیجئے اللہ اے اللہ مستقبل کے عدیش دور فرما دیجئے اللہ اے اللہ ہمیں جو کام کرنے چاہیے ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ اے اللہ جو حضور علیہ السلام کی سنت ہیں جو صحابہ کے طریقے ہیں اے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہم سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا مانگا بھی نہیں جاتا مانگنے میں ہم تک جاتے ہیں اللہ میں مانگے دے دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے اللہ جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی دے دیجئے اللہ اے اللہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ ایک گناہگار کے ساتھ ایک بہت بڑے گناہگار کے ساتھ یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اے اللہ میرے گناہوں کے نقصانات سے اثرات سے انظم کو بچائے رکھیے اللہ اور ان کے حسنِ زن کی برکت سے مجھے بھی تقویت دے دیجئے اللہ اللہ کہاں کہاں سے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ دسیوں ازلا کے لوگ یہاں موجود ہیں دور دراز سے چل چل کے آئے ہیں اللہ پتا تھا ان کو اپنے خرچے سے آئے ہیں یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی ان کو پتا تھا اللہ یہ آپ کو معلوم ہے کس کام کے لیے آئے ہیں اللہ توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ کی تلاش میں آئے ہیں میں کہاں کہاں نہ پہنچا تردید کی طلب میں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما دیجئے اللہ تقوی اتحارت عطا فرما دیجئے اللہ اللہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ ہمارے والدین و متعلقین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے اللہ اور ہمارے والدین کو ہماری طرف سے اللہ اپنے شہان شہان جزائے خیر دیجئے اللہ اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے صحت و عمر میں برکت فرمائیے اللہ ہمارے اسازہ و مشایخ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے اللہ اللہ جو بھی اہل حق مشایخ ہیں کسی بھی سلسلے سے ان کا تعلق ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے اللہ اور ان کے فیض کو عام فرمائیے اللہ اللہ ہمیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالیجئے اللہ ہمارے بھی بچوں کو بھی اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرمالیجئے اللہ اللہ اس گاؤں پر اپنی رحمت خاص نازل فرما دیجئے اللہ اللہ اس پورے خطے پر پورے صوبے پر پوری امت پر رحمت خاص نازل فرما دیجئے اللہ اللہ یہ ہمارے بھائی مولانا دوسرے عزرات جنہوں نے محنتیں کی ہیں خرچ کیا ہے آج کے اس نظام کے لیے اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر اتا فرما دیجئے اللہ اور اس کے بدلے ان کے کاموں میں آسانیاں فرما دیجئے اللہ اور ان کو اپنی سچی محبت دے دیجئے اللہ اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی جو خیر نہیں مانگ سکے وہ بھی اتا فرما دیجئے اللہ اور ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے اللہ اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھئے اللہ ایمان اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے اللہ جنہ کے بعد فقر سے بچائے رکھیے اللہ اے اللہ عزت کے بعد زلت سے بچائے رکھیے اللہ اے اللہ اپنی رضا کے بعد ناراضی سے بچائے رکھیے اللہ اے اللہ اے اللہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا مانگنے کے لائق مو بھی نہیں ہیں مانگنے کے لائق ہاتھ بھی نہیں ہیں اے اللہ بس اپنی رحمت کی لاج رکھ لیجیے اللہ اور اے اللہ عطا فرما دیجیے اللہ اللہ قبول فرمالی جی اللہ اللہم انہا نسلکا خیر المسلتی وخیر دعائی وخیر النجاحی وخیر العملی وخیر السوابی وخیر الحیاتی وخیر المماتی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم برحمتک یا ارحم الراحمین